بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین آج ساتھ جولائی اور اتوار کا دن ہے آٹھ جولائی پیر کے روز سے شروع ہونے والا ہفتہ انتہائی اہمیت کا حامل ہے تین بڑے کیسز میں اس کا فیصلہ ہونا ہے دوسری جانب جو ہے کہ اسلامت ہائی کورٹ کی اوپر بدستور جو اگزیکٹیو کا یا انٹیلیجنس ایجنسیز کا دباؤ ہے وہ برقرار ہے اور جو تازہ ترین اطلاعات ہیں وہ الیکشن ٹربنل کے جسٹس تاریخ محمود جہانگیری کے اوپر جو ہے یہ دباؤ ڈالا جا رہا ہے اور ان کو اپروچ کیا جا رہا ہے کہ وہ الیکشن ٹربنل کا کام نہ کریں اور جو اسلامباد کی تینوں نشستیں ہیں جن کو چیلنج کیا گیا ہے پاکستان تحریک انصاف کے امیدواروں نے کہ وہ فارم پوٹی فائل کے مطابق کامیاب ہیں کہ اس کیس سے وہ الگ ہو جائیں لیکن انہوں نے اس کیس سے الگ ہونے کا جو دباؤ ڈالا جا رہا تھا اس کو مسرد کیا ہے کہ وہ اس کیس کو سنیں گے اور کل سے اس کی سماعت بھی شروع ہو رہی ہے تو اس لیے اسلامباد کا اس جو تین حلقے ہیں ان کا بھی جو ہے کہ اس ہفتے میں تو شاید فیصلہ نہیں ہوگا لیکن اس میں پیش رفت جو ہے کہ وہ بڑی نمائی طور کی اوپر ہوگی اور پھر سب سے اہم معاملہ جو ہے جس کے اوپر تمام نظریں جو لگی ہوئی ہیں اور وہ کیس ہے کہ مخصوص نشستوں کا کیس ہے اس میں حکومت کی نظریں بھی اس کی اوپر لگی ہوئی ہیں حکومت کی خواہش ہے کہ یہ مخصوص نشستیں جو ہے کہ ان کو اور ان کی اتحادی جماعتوں کو دی جائیں تاکہ ان کو تو تھرڈ میجارٹی حاصل ہو اور پھر وہ جو کانسٹویشنل پیکیج انہوں نے بنا کے رکھا ہوا ہے اس پیکیج کو پارلیمنٹ سے منظور کروا کے چیف جسٹس قادی فائز صاحب کو بھی ان کی ایک یا دو سال جو ہے ان کی مدد ملازمت کو آگے کیا جا سکے اور پھر اپنے جو دیگر سیاسی مقاصد ہیں ان کو حاصل کیا جا سکے جبکہ دوسری طرف جو ہے پی ٹی آئی بھی اس کیس کے اندر فریق بنی ہوئی ہے اور ان کا خیال ہے کہ یہ نشستیں ان کی بنتی ہیں کیونکہ ان سے جب بلے کا نشان لیا گیا تو اس کے بعد الیکشن کمیشنہ پاکستان نے ان کو آزاد ڈیکلئر کیا انہوں نے اپنے کاغذات نامزدگی جو ہے بطور پارٹی وہاں پہ جمع کروایا تھے بطور آزاد امیدوار جمع نہیں کروایا تھے سنی ادھاد کونسل میں جو آزاد لوگ شامل ہوئے تھے ان کا یہ موقف ہے کہ وہ تحریک انصاف سے ہی وابستہ ہیں لیکن کیونکہ الیکشن کمیشن نے ان کو زبردستی آزاد ڈیکلئر کیا تھا اس لیے انہوں نے پارلیمانی پارٹی فارم کرنے کے لیے سنی ادھاد کونسل میں شمولیت اختیار کی اور کیونکہ ان کے پارٹی کی اوپر مختلف پابندیاں اور قدغنے لگانے کا پلان تھا اس لیے اس پارٹی کو جوائن کیا ہے تو یہ نکتہ نظر جو ہے کہ اب بلکل آخری سریج کی اوپر ہے اور نو تاریخ کو سپریم کورٹا پاکستان میں تیرہ رکنی بینچ جو ہے کہ اس کی سماعت کرے گا اس میں جو ایک پیسل صدیقی اپنے جو ہے کہ جوابی جو دلائل ہیں وہ دیں گے اور پھر پاکستان دیرے کے انصاف جو وکیل ہیں وہ اپنے دلائل دیں گے اور ممکن ہے الیکشن کمیشن کے جو وکیل ہیں وہ بھی اپنے کوئی جوابی دلائل دیں اور اس کے بعد پھر یہ ججمنٹ جو ہے کہ توقع کی جا رہی ہے کہ اس ہی ہفتے میں اس کیس کی بھی ججمنٹ آ جائے گی تو اس کا انحصار بھی جو ہے وہ تمام کا تمام پاکستان کے پلٹیکل سسٹم کے ساتھ پاکستان کے لیگل سسٹم کے ساتھ جوڈیشری کے ساتھ بھی جڑا ہے کیونکہ جو کانسٹویشنل پیکج ہے وہ زیادہ تر معاملات جو ہیں کہ وہ عدلیہ سے متعلق ہیں سپریم کورٹ اور پاکستان میں ججز کی تقرری سے متعلق ہیں ہائی کورٹ کے چیف جسسز اور ججز کی تقرری سے متعلق ہیں اور ہائی کورٹ سے سپریم کورٹ میں جو ججزوں کی پرموشنز ہوتی ہیں تقرریہ ہوتی ہیں تقرریہ ہوتی ہیں ان سے متعلق ہوئی ہے اور پھر چیف جسٹس پاکستان کی مدد ملازمت سے متعلق سالی چیزیں ہیں تو اس لیے یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ فیصلے کی گھڑی بھی آ چکی اور اس ہفتے کے اندر یہ بھی تیہ ہو جائے گا کہ قاضی فائزہ صاحب جو ہے کہ وہ اکتوبر میں ریٹائر ہو جائیں گے ان کی شٹی ہو جائے گی یا وہ مزید دو تین سال کے لیے جو ہے کہ سپریم کورٹا پاکستان میں موجود رہیں گے تو یہ چیزیں بھی کھل کے سامنے آ جائیں گے اور دوسری طرف جو ہے کہ الیکشن ٹربنل کا معاملہ جو ہے کہ وہ اس اعتبار سے کافی اہمیت کامل ہے کہ جو اپروچ کیا جارہا تھا جسٹس تاریخ محمود جانگیری کو صرف اپروچ بھی نہیں کیا جارہا تھا لیکن اس قسم کی بھی بعض ریپورٹس ہیں کہ عدالت پر دباؤ بڑھانے کے لیے جو ہے کہ کارکنوں کی تعداد یہاں پر زیادہ آ سکتی ہے زیادہ جو ہے کہ لوگ آ سکتے ہیں عدالت کے اندر اور کوئی بدبزگی پیدا ہو سکتی ہے جس کے نتیجے میں اسلامباد ہائی کورٹ نے ایک ایس او پیز بھی جاری کی ہیں الیکشن ٹربنل کی سماعت کے والے سے کمرہ عدالت نمبر چار کے اندر یہ سماعت ہونی ہے اور اس سماعت سے متعلق جو ہے کہ کافی سختی بڑھتی گئی ہے اور یہ کل اسلامباد ہائی کورٹ میں اس الیکشن ٹربنل میں سماعت ہونی ہے اور اس سسلے میں تیس کے قریب صحافیوں کو جو اسلامباد ہائی کورٹ رپورٹس اسوسییشن ہے ان کو اجازت دی گیا ہے کہ وہ جو لسٹ فرام کریں گے اس کے مطابق جو ہے کہ صحافیوں کو وہاں پہ انٹر ہونے کی اجازت ہوگی جبکہ جو فریقین ہیں درخواست گزار ہیں ان کو یہ کھا گیا ہے کہ وہ پچیس لوگ جو بکلا ہیں ان کی ٹیم جو ہے کہ وہاں پہ آ سکتی ہے اسی طرح سے جو عدالتی عملہ ہے اس کے لیے لازمی قرار دیا گیا ہے کل وہ اپنے جو سٹاف کارڈ ہیں وہ عویزہ رکھیں سامنے اپنی جیب کی اوپر لگا کر رکھیں سٹاف ہے لیگل ٹیم ان کو بھی کھا گیا ہے کہ ان کا ایک ایک نمائندہ ہے جو ہے کہ وہ عدالت میں آ سکے گا یہ بعض ایسی اطلاعات ماضی کے اندر ہوتا رہا ہے ایسے سیاسی معاملات کے اندر وہاں پہ کارگونوں کی بڑی تعداد بھی آتی ہے نعرے بازی بھی ہوتی ہے سم ٹائم جو ہے کہ وہ پی ایم ایلین کی ہسٹری ہے کہ نائنٹیز کے اندر سپریم کورڈا پاکستان میں جب نواز شریف صاحب کو طلب کیا گیا تھا وہ ہے ڈیجیٹل دہشتگردی کے حوالے سے اس وقت پاکستان کے اندر یہ ایک ڈیبیٹ شل رہی ہے حکومتی سطح کے اوپر بھی کھا جاتا ہے جی کہ ڈیجیٹل دہشتگردی ہو رہی ہے اور اسی طرح سے جو ریسنٹلی بھی جو کور کمانڈر کانفرنس ہوئی اس کے اندر بھی کھا گیا اگرچہ یہ پہلی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ اس کور کمانڈر کانفرنس کے اندر جو ہے کہ جو پولٹیکل نیریٹیو مسلسل پچھلے ایک دو سال سے ہمیں نظر آ رہا تھا آئی ایس پی آر کی پریس لیزش یا پریس کانفرنس کے اندر وہ اس کے اندر نظر نہیں آیا اور خاص طور کی پر نو میہ کے بعد جو ہے کہ جس انداز کے اندر تحریک انصاف یا سیاسی جماعت کا نام تو نہیں سم ٹائم لیا گیا سم ٹائم جو ہے سیاسی جماعت کھا گیا سیاسی مفادات کھا گیا سیاسی مقاصد کھا گیا اور پھر ایک مسلسل ایک نیریٹیو بنایا گیا کہ ان کے لیے کوئی نرمی یا نہیں ہوگی اس قسم کی چیزیں ہوتی تھی اس کے اندر بہت نظر نہیں آئے لیکن دیجیل دیشت گردی کا جو ہے اس میں اس کا پھر ایک بار استعمال ہوا ہے اب اس میں سب کو معلوم ہے کہ یہ پاکستان تحریک انصاف کوئی ٹارگٹ کیا جاتا ہے اور ان کے جو سوشل ویڈیا کے اوپر جو ایکٹیو لوگ ہیں ان کے اوپر کریک ڈون بھی کیا گیا مقدمات بھی بنے دوبارہ سے یہ مقدمات نہیں بنانے کی بھی کوشش کی جا رہی ہے اور اس میں بہت سی چیزیں آنگرانوں میں نظر بھی آ رہی ہیں لیکن یہ دیکھنا ہوگا کہ ایسے اناصر جو واقعی پاکستان کی قومی اسلامتی پاکستان کی مفادات یا پاکستان کی جو لیڈرشپ ہے اس کے ذاتی حملے اگر کرتے ہیں تو واقعی یہ جو ہے کانون اس کی اجازت نہیں دیتا اور ایسے اناصر کے خلاف کانون کے اندر رہتے ہو جو بھی کاروائی بنتی ہوگا کاروائی ہونی چاہیے لیکن ایک سیاسی فکر یا سیاسی سوچ رکھنا جو ہے کہ یہ دہشتگردی نہیں ہوتی یہ آئین پاکستان اس کی زمانت دیتا ہے گرانٹیز دیتا ہے اور آئین پاکستان کے اندر یہ ہے کہ ہر شخص کو کسی بھی سیاسی جماعت کے ساتھ افیلییشن کا اس کو حق ہے اس کا آئینی اختیار ہے اس کا اس کو بورٹ دے اس کو سپورٹ کرے لیکن حکومتی سطح کے اوپر اگر اس قسم کی چیزوں کو دہشتگردی کے ساتھ جڑا جائے گا اور کھا جائے گا جی فلان سیاسی نظری کو یا فلان سیاسی سوچ کو یا فلان سیاسی جماعت کو سپورٹ کرنا جو ہے کہ وہ ڈیجنل دہشتگردی اگر آپ ڈیجنل میڈیا کے اوپر سوشل میڈیا کے اوپر اس کو سپورٹ کرتے ہیں تو میرا خیال ہے یہ فیر نہیں ہوگا یہ انکانسٹوشنل ہے اس سے گریز کیا جانا چاہیے دوسری بات یہ ہے کہ ریاست کو حکومت کو خود یہ دیکھنا چاہیے کہ ان کی صفوں میں سے کیا کیا جا رہا ہے کہ کیا ان کی صفوں میں سے جو چالی آڈیو ویڈیو جو ہے کہ بنا کے لیک نہیں کی جا رہی ابھی اسلامت ہائی کورٹ کے اندر بھی عالی عدالتوں کے اندر مقدمات چل رہی ہیں اور وہاں بھی پی ٹی اے اور جتنی بھی انٹیلیجنس ایجنسیز ہے وزارت دفاع وزارت داخل دفاع نہیں کر پا رہے اپنے ان تمام آڈیوز کی جو لیو کی گئیں اور جس سے سیاسی مقاصد حاصل کرنے کی کوشش کی گئے اور تو وہاں مفاقی وزارت صبح سے لے گئے شام تک پریس کانفرسے کرتے ہیں ان کے اوپر تو ان چیزوں کا بھی احاطہ کرنا بڑا ضروری ہے کہ ریاست جہاں پہ یہ توقع کرتی ہے کہ عوام جو ہے یا سیاسی ورکر جو ہے یا سوشل میڈیا انفلنس جو رکھنے والے لوگ ہیں یا میڈیا ہے کہ وہ اپنی لیمٹس کراس نہ کریں وہاں پہ ریاست کو حکومت کو بھی دیکھنا ہوگا کہ وہ اپنی لیمٹس کراس مت کریں اور ایسی چیزوں سے گریز کیا جائے جس کی وجہ سے معاشرے کے اندر جو ہے کہ اس قسم کے رویے جو ہیں وہ پرموٹ ہوتے ہیں اگر یہ حکومت اپنے طور کیو پر کرے گی تو عوامی سطح کیو پر سماجی سطح کیو پر میرا خیال ہے کہ وہ خود خود چیزیں جو ہیں کہ وہ بھی کم ہونا شروع ہو جائیں گی تو لیٹس ہی دیکھتے ہیں کیا ڈیویلمٹ ہوتی ہے آج تک لیٹس آئیں خال چمیل کی اجازت دیجئے اللہ حافظ